اگر ہم کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں اور یہ شریک ہے اور شریک بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفرد نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمو مآکان مآہم مآہم مآلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کہ تم اس کی بھی بات کو جیسا مکہ کی مشکل کیا کرتے تھے وہ اللہ کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کیا کرتے تھے اور آج کی مسلمان وہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بات کرتے ہیں اور اللہ کے بات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرتے ہیں جیسے آج مسلمانوں نے مزار بنا رکھا اسے ان کیاں بھی مزار تھا ہماریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان سب کو ڈھانے کے لئے خالد بن ولید کو عمر بن آس کو علیہ رضی اللہ عنہ کو اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بھیجاتا ہے جنڈا دے کر گیا جا کر کے ان تمام چیزوں کو ذنبی بوس کر دینا فی ساری چیزیں اُس زمانے بھی بھی ہوتی تھی اور ان کو آپ نے ختم کیا تو ساری چیزیں آج پھر دوبارہ لوڑ کر کے امت کے اندر آگئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے محفوظ رکھیں